پولیس والا علاقے کی نگرانی کے لیے باروب انداز میں نکل پڑا تھا اس کا یہ روب عادتن تھا اور ناظرین کی نظر میں تھوڑا ساریہ کارانہ بھی رات کے محض دس بجے تھے سردھواؤں کے جھونکے چل رہے تھے جن میں بارش کی خنکی کا اثر تھا اور گلیاں تقریباً خالی ہو چکی تھی جب وہ افسر خاموش شہرہ پر اپنے ڈنڈے کو پر لطف اور پیچیدہ انداز میں حرکت دیتے ہوئے جا رہا تھا تو اس کی یہ ہلکی پھلکی شیخی اور دل رانہ حیعت ٹھیک کسی محافظ امن کی ایک امدہ تصویر معلوم ہوتی تھی گرد و نوہ بہت جلد سنسان ہو گئے تھے ہاں کبھی کبھی کسی تمباکو کی دکان یا رات بھر کھلے رہنے والے کہوہ خانوں سے روشنی کی جھلک آ جاتی تھی مگر اکثریت ان دکانوں کی تھی جن کا تعلق تجارتی امور سے تھا اور جو شام ڈھلتے ہی بند ہو چکی تھی ابھی پولیس والا اس مخصوص بلوگ کا آدھا راستہ ہی تیہ کر پایا تھا کہ اچانک اس نے اپنی رفتار دھیمی کر دی کیونکہ ایک تاریخ ہارڈ ویر کی دکان کے داخلی دروازے پر ایک شخص اپنے موں میں ایک بجا ہوا سگرٹ لیے ٹیک لگائے کھڑا تھا جیسے ہی پولیس والا اس کی طرف بڑھا وہ فوراں بول پڑا سب ٹھیک ہے افسر صاحب میں تو بس ایک دوست کا انتظار کر رہا ہوں یہ ایک وعدہ ہے جو بیس سال پہلے کیا گیا تھا سننے میں تھوڑا مزہ کا خیز ہے نا اگر آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ سب ٹھیک ہے تو میں وضاحت کروں سالوں پہلے یہاں بگ جو بریڈیز ریسٹوران نامی ایک ہوتل ہوا کرتا تھا پولیس والے نے کہا پانچ سال پہلے تک تو اس کا وجود تھا پھر اسے منہدم کر دیا گیا پھر اس شخص نے ماچس سے اپنا سگرٹ سلگایا ماچس کی روشنی میں ایک چوڑے چکلے جبڑے والا دھندلا سا چہرہ نظر آیا جس کی نگاہ میں انتظار اور داہنے عبرو کے قریب ایک چھوٹا سا سفید زخم کا نشان تھا اس کی گلو بند میں ہیرے کا ایک بڑا سا بٹن نہایت نرالے ڈھنگ سے جڑا ہوا تھا بیس سال قبل اسی شب کو اپنے عزیز دوست اور زمین پر سب سے بھلے انسان جیمی ویلز کے ساتھ بگ جو بریڈیز ہوتل میں میں نے رات کا کھانا کھایا تھا ہم دونوں یہاں نیو یورک میں دو بھائیوں کی طرح پلے بڑے تھے میری عمر اٹھارہ سال تھی اور جیمی بیس سال کا تھا اگلی صبح اپنی قسمت بنانے کے لیے میں مغرب کو روانہ ہونے والا تھا اور جیمی کو بھلا کون نیو یورک سے باہر نکال چکتا تھا کیونکہ جناب کے خیال میں کائنات میں رہنے کو بس یہی ایک جگہ تھی اس رات ہم دونوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہماری حالت خواہ کیسی بھی ہو اور چاہے کتنی ہی لمبی مسافت تیہ کرنی پڑے بیس سال بعد ٹھیک اسی جگہ اسی وقت ہم دونوں ایک دوسرے سے ملاقات کرنے آئیں گے ہم نے اندازہ کیا تھا کہ بیس سال کے اندر ہماری قسمت میں جو ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا بات بہت دلچسپ ہے اور اس سے زیادہ دلچسپ ہے ملاقاتوں کے درمیان کا لمبہ عرصہ کیا یہاں سے جانے کے بعد تمہیں اپنے دوست کی کوئی خبر نہیں ملی افسر نے دریافت کیا جی ایک دفعہ ہم نے خطوں کی تابت کی تھی لیکن ایک دو سال بعد ہم دونوں ایک دوسرے کی دسترہ سے دور ہو گئے آپ تو جانتے ہی ہیں کہ مغرب نہایت پرلطف جگہ ہے اسی لئے میں مست ہو کے اس کا چکر لگاتا رہا مگر یہ بات حتمی ہے کہ اگر جمی حیات ہوگا تو آج کی شب وہ یہاں مجھ سے ملنے ضرور آئے گا کیونکہ وہ اس زمین پر بہت سچا ثابت قدم اور بھلا آدمی تھا وہ اس وعدے کو کبھی نہیں بھول سکتا ہزاروں میل تیہ کر کے آج کی شب میں اس دروازے پر کھڑا ہوں اگر میرا دیرینہ رفیق آ جائے تو ان سب کی قیمت وصول ہے پھر اس منتظر شخص نے اپنی جیب سے ایک خوبصورت گھڑی نکالی جس کی ڈھکن میں چھوٹے چھوٹے ہیرے جڑے ہوئے تھے اس نے کہا دس بجنے میں تین منٹ کم ہے ٹھیک دس بجے ہم دونوں ہوتل کے دروازے پر جدا ہوئے تھے تو ویلز کی محبت آپ کو مغرب سے باہر کھینچ لائی ہے نا پولیس والے نے پوچھا جی بالکل مجھے امید ہے کہ جیمی نے بھی آدھا ہی سہی کچھ نہ کچھ سرمایہ اکٹھا کر لیا ہوگا اگرچہ وہ سیدھا سادھا تھا مگر ایک طرح کا جفاکش انسان تھا مجھے اپنا منصب حاصل کرنے کے لیے کچھ ایسے تیز و ترار لوگوں سے مقابلہ کرنا پڑا جو میرا سب کچھ چھیننے کے در پہ تھے نیو یورک میں تو انسان ایک نالے میں اٹک کے رہ جائے ایک اچھا عہدہ تو مغرب میں ہی مل سکتا ہے میں جا رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ تمہارا دوست صحیح سلامت تم سے آن ملے کیا تم متعین وقت تک ہی اس کا انتظار کروگے اس نے کہا نہیں میں کم از کم آدھا گھنٹہ مزید انتظار کروں گا اگر جیمی روح زمین پر کہیں بھی زندہ ہے تو اس آدھے گھنٹے کے درمیان یہاں ہوگا خدا حافظ افسر پولیس والے نے آہستہ قدموں سے لوٹتے ہوئے شب بخیر کہا اور اپنا ڈنڈا گھوماتے ہوئے رخصت ہو گیا اب ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور ہوا بھی تیز ہو چکی تھی کچھ رہگیر خاموشی کے ساتھ کالر کو اٹھا کر ہاتھوں کو جیبوں میں چھپا کر تیزی سے گزر رہے تھے آہنی آلات کی دکان پر کھڑا شخص جو اپنے بچپن کے یار سے کیا ہوا ایک بے تکہ سا وعدہ وفا کرنے ہزاروں میل تیہ کر کے آیا تھا سگریٹ کے کش لیتا رہا اور انتظار کرتا رہا ابھی بیس منٹ گزرے تھے کہ اوور کوٹ میں ملبوس کانوں کو کالر سے چھپا کر ایک دراز کامت شخص سمت مخالف سے آتا ہوا نظر آیا وہ سیدھے اس منتظر شخص کے پاس آیا اور تردد آمیز لہجے میں پوچھنے لگا کیا تمہارا نام باب ہے منتظر شخص نے بے ساختہ پکارا کیا تم جیمی ویلز ہو خدا مہربان ہے نو وارد شخص نے کہا پھر دونوں نے مسافہ کیا یقیناً تم باب ہی ہو مجھے اعتماد تھا کہ اگر تمہارا وجود باقی ہے تو تم مجھ سے ملنے ضرور آوگے خیر بیس سال ایک عرصہ دراز ہوتا ہے باب کاش وہ پرانا ہوتل اب تک ہوتا تو ہم دونوں ایک بار پھر ساتھ ساتھ کھانا کھا سکتے مغرب میں کیسا چل رہا ہے بہت اچھا وہاں میری ہر مراد پوری ہوئی جمی تم تو بہت بدل گئے میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ تم مزید دو تین انچ لمبے ہو جاؤ گے ارے ہاں جب میں بیس کا ہوا تب جا کے میرے قد میں ہلکی سی درازگی آئی جمی نیو یورک میں ٹھیک چل رہا ہے نا ہاں اتدال ہے شہر کے ایک شعبے میں ایک چھوٹے سے منصب پر فائز ہوں آؤ نا باب یہیں قریب میری شناخت میں ایک جگہ ہے وہیں چل کے گزشتہ یادوں پر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں دونوں کاندھے سے کاندھا ملا کے گلی میں چل پڑے مغرب سے آنے والا شخص جس کی خود پسندی برائے نام کامیابی کی وجہ سے مزید بڑھ چکی تھی وہ اپنی آپ بیتی سنانے لگا اور دوسرا شخص اپنے کوٹ کے اندر دبک کر اس کی باتیں دلچسپی سے سن رہا تھا گلی کے کنارے ایک دوا کی دکان برکی لائٹ کے کمکموں سے سجی ہوئی تھی یہ دونوں جو ہی اس کی روشنی میں پہنچے دونوں نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا مغربی شخص نے ٹھہرتے ہوئے فوراں اپنی باہیں الگ کر لیں اور کتا کلامی کرتے ہوئے کہنے لگا تم جمی ویلز نہیں ہو میں نے مانا کہ بیس سال ایک عرصہ طویل ہوتا ہے مگر اتنا بھی نہیں کہ کسی کی ناک انسان سے بندر کی ہو جائے ہاں مگر یہی عرصہ کسی اچھے انسان کو برا بنا دیتا ہے بچارے باب تم گزشتہ دس منٹ سے پولیس کی ہراست میں ہو شکاگو پولیس کے مطابق تمہارا گزر اس راستے سے ہو سکتا تھا اس لئے انہوں نے بزریہ تار ہمیں اطلاع دی کہ انہیں تم سے کچھ بات کرنی ہے بھلائی اسی میں ہے تم بلا کسی مضاہمت کے میرے ساتھ چلو پولیس اسٹیشن جانے سے قبل یہ ایک خط ہے جو کسی نے تمہیں دینے کو کہا تھا یہ خط اس گشت کن پولیس ویلز کی جانب سے ہے مغربی شخص نے اس کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے کو کھولا جب اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس کا ہاتھ مستحکم تھا مگر جیسے جیسے اس نے خط مکمل کیا اس کے ہاتھوں میں لرزشتاری ہو گئی خط کا مضمون نہائیت مختصر تھا باب میں وعدے کے مطابق متعین وقت و مقام پر حاضر تھا مگر جب تم نے سگریٹس الگانے کے لیے ماچس کی تیلی جلائی تو اس کی روشنی میں مجھے جو چہرہ نظر آیا وہ ایک ایسے مجرم کا تھا جس کی تلاش شکاگو پولیس کو تھی میں خود تمہیں گرفتار کیوں کر کرتا اس لیے میں واپس آ گیا اور یہ کام ایک سادہ لباس افسر کو سونپا اور تمہیں گرفتار کرنے بیج دیا تمہارا دوست جمی امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تاکہ آسانی سے پہنچتی رہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے اللہ نگے بان